اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سکرین ریکارڈر کے بارے میں ٹھیک ہے اگر تو آپ یوٹیوبر ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو سکرین ریکارڈر کی ضرورت پڑتی ہے سپیشلی اگر آپ کا کوئی گیمنگ چینل ہے تو اس کے لیے تو آپ کو بہت ہی ہائی ریزولوشن کی سکرین ریکارڈر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے موقعوں پہ آپ کو سکرین ریکارڈر کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر جس سکرین ریکارڈر کے بارے میں بتاؤں گا اس کو دیفنیٹلی آپ یوز کریں گے اور یوز کرنے کے بعد آپ جو پہلے سے کوئی سکرین ریکارڈر یوز کرتے ہو تو میں جگین ساتھ کہتا ہوں کو آپ سے چھوڑ دوں گے کیونکہ اس میں آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج مل رہا ہے وہ کیا کمپلیٹ پیکج مل رہا ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو اس سافٹر کو اوپن کرتا ہوں وہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں اس کو ایک کمپلیٹ پیکج کا نام دے رہا ہوں تو یہ اس طرح کا آپ کو کچھ انٹرفیس نظر آئے گا اچھا یہاں پہ بتا دوں کہ اگر آپ اس کا فری ورڈن یوز کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ میکسیمم فائی میڈ کی جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ اس سے انلیمٹیڈ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہو کیپچر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اس کو بائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا کچھ فرسٹ انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو فرسٹ پہ کیپچر ویڈیو کی اپشن آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر دیکھیں تو پہلے جو اپشن ہے وہ ہے فول سکرین اس پہ کلک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مانیٹر یہاں پھر ہے لیڈی لیڈی جو بھی ہے اس کی جو فول سکرین ہے آپ کی وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ اسے منوال ایریا کو سیلیٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو مزید اپشن ملے گی یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں تو کسٹم کی اپشن ہے کسٹم پہ کلک کریں یہ جو ویلیو ہے یہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابقے سے اجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کہ آپ اس سے کسٹم ایریا کو ایسلی ریکارڈ کر سکتے ہو یہاں پہ ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں تو سٹاپ کی اپشن ہے اس کی شارٹ کٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک اپشن ملے گی ٹائمر ٹائمر پہ کلک کرتے ہو یہاں پہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ ٹائمر سیلیٹ کر دے تو آٹومیڈکلی جب یہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس لیت قسم کے یہاں پہ ٹائم دکھے ہوئے ہیں فارکزم پہ کسٹم پہ آکے آپ اپنی مرزی سے بھی یہاں پہ اپنا ٹائم سیٹ کر سکتے ہو کہ اس ٹائم پہ جب میری ویڈیو جائے تو یہ آٹومیٹکلی ہی ریکارڈنگ ہے سٹاپ ہو جائے فارکزم پہ آپ نے ٹین میٹ کے بعد سٹاپ کرنی ہے تو ٹین پہ کلک کر دیں جب آپ کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو ٹین میٹ ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہی آپ کی ویڈیو سٹاپ ہو جائے گی آئی ٹھنک آپ کو اس کی سمجھ لگے ہوگی تو نیکسٹ اپشن دیکھتے ہیں نیکسٹ اپشن ہے ایریا سیلیکٹ ایریا تو ریکارڈ یہاں پہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ اگر آپ نے کسٹم ایریا کو سیلیکٹ کر کے ریکارڈنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ آئیں یہاں پہ کسٹم پہ آئیں اور یہاں پہ وہ ویلیو دے لیں جتنا آئیریا آپ نے سیلیکٹ کرنے آئی ٹھنک آپ کو اس کی سمجھ لگے ہوگی تو نیکسٹ اپشن دیکھتے ہیں نیکسٹ اپشن ہے ڈراؤ ڈراؤ پہ کلک کرتے ہیں بہت ہی یوسفول ٹول ہے یہ آلموسٹ زیادہ تر جو سکرین ریکارڈر ہے ان کے اندر تو یہ نہیں ہے اس کے لیے ہم الارک سے سافٹر یوز کرتے ہیں جیسا کہ اس سے کوئی تین چار ویڈیو پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی زوم آئی ٹی کی ٹھیک ہے تو اس سافٹر سے اگر آپ ریکارڈی کرتے ہو تو اس میں آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ وہ اس کے جو تمام فیچر ہے وہ اس کے اندر بھی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈراؤ پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کو مزید اپشن یہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے فرسٹ پہ دیکھیں فرسٹ پہ ہے پینسل اس میں کہ آپ اس کو سیلیٹ کر کے یہ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ سپیشل اس طرح کوئی ڈرائنگ بھی رہا ہے یہاں پہ کوئی اگر آپ نے کوئی کچھ بھی ڈراؤ کرنا ہے تو وہ اس کے مدر سے کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ undo کی اپشن ہے and clear all and remove and redo کی اپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد next option next option جو ہے وہ ہے arrow کی ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کسی specific area کو یہاں پہ specific کسی چیز کو highlight کرنا ہے مطبکہ integrate کرنا ہے then کسی طرح کرتے arrow کو select کریں فارٹ سیم پر یہ آئسکرین کا یا آکن جاؤ اس کو میں نے indicate کرنا ہے تو اس طرح آپ اس کو sorry side سے کریں گے indicator کر سکتے ہو اس لی اس کے بعد یہاں پہ player all کر دیتا ہوں تو یہ remove ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ highlight کی اپشن دیا ہے وہ بھی کر سکتے ہو highlight کو select کریں فارکزیم پر یہاں سے میں نے یہ area highlight کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ highlight کر کے weavers کو easily دکھا سکتے ہو then جو option ہے وہ ہے type کی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ جو size ہے وہ بھی کم ہی زیادہ کر سکتے ہیں فارکزیم پر میں یہاں سے 20 لے رہا ہوں اور type 2 تو select کریں and click کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ آپ typing کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ typing کا color change کرنا ہے تو وہ کس طرح کرو گے یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ کو color بعض نظر آ رہا ہوگا یہاں سے میں ورنہ پر yellow لیتا ہوں اب میں type کروں گا تو یہ دیکھیں اب ہماری جو typing ہے وہ yellow ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ typing کا color بھی easily change کر سکتے ہو ٹھیک ہے next option دیکھتے ہیں یہاں پہ next option جو ہے وہ ہے rectangle اگر آپ نے کوئی rectangle draw کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو color آپ یہاں سے change کر سکتے ہو پہلے یہ آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ellipse کی option ہے یہاں سے دیکھیں تو آپ ellipse بھی draw کر پاؤ گے اگر آپ نے ان کو clear کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں undo کریں گے تو ایک step undo ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ clear all کر دیتے ہو تو آپ نے جتنا بھی یہ اس کی مدد سے کوئی work کیا ہے drawing برا کیا ہے وہ ساری raise ہو جائے گی then جو option دی ہوئی ہے وہ ہے line کی اس کی مدد سے یہ دیکھیں تو آپ line draw کر سکتے without shift بھی straight line draw ہوگی add with shift بھی straight line ہی draw ہوتی ہے اس کے بعد clear all کر دیتے ہیں then جو option ہے وہ ہے move کی ٹھیک ہے یہاں میں پہلے یہ کچھ line وغیرہ draw کر دیتا ہوں add یہاں سے ایک دو یہ indicator جو arrow ہے یہ draw کر دیتا ہوں اب ان کو میں نے move کرنا ہے ٹھیک ہے for example let's suppose کہ آپ سے یہ wrong place پہ draw ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنے ان کو movement دینی ہے تو یہاں پہ move object select کریں اور یہاں پہ کسی بھی اپنے جو drawing آپ نے کیا ہے arrow یا پھر line ان کو easily move کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت ہی کمال کی option دی ہویا ہے step tool ٹھیک ہے فارس ایم پہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے تین جو shape and draw کی ہیں تو یہاں سنسے پک کریں فارس ایم پل میں نے فرس پہ یہ کی اس پہ سیکھڑ پہ یہ تھرڈ پہ یہ تو اس طرح آپ ان کو indicate کر سکتے ہیں اس سے numbering کی مدد سے بہت ہی کمال کا useful tool ہے اگر آپ professional type کی ویڈیو بنانا چاہتے ہو اس میں یہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ clear رال کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اپنی سکرین اس کو دکھا سکتے ہیں تاکہ ان کو clear سمجھ لگ سکے یہاں پہ zoom پہ click کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو بتا رہا ہے کہ کتنے percent zoom ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح یہ جتنا بتا رہا ہوں کہ جتنا یہ circle آپ کا یہ جو rectangle نظر آ رہا رہا ہے یہ جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا آپ کا zoom level بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ پاس جا کے آپ کی چیز کو بڑا کر دکھا رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے clear all کر دیتے ہیں clear all کر دیتے ہیں اوکی سکرین آئی ہوپس آپ کو یہاں تک سمجھ لگ چکی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو ویب کی اپنی آنفورچنیٹلی اس وقت ہمارے فسی کے ساتھ کوئی ویب کیم اٹیچ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آئیکن ہے یہ ڈیسیبل شور ہے اہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کلک ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے آئیو کی آئیو والیوم یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ آئیو والیوم اسے اپنی مرضی سے اجسٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے یہ ہنڈرڈ پہ رکھا ہو ہے اور آئی ٹھیک مائک یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ یہ دیکھے تو مائک کی بھی آپ جو مرضی سے اجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ بائی ڈفال نائنٹی ایٹ پہ ہم نائنٹی ایٹ پہ ہی رہنے دیتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کے مزید فیچر آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کسٹم ایریا بھی آپ بتات چکا ہوں لاسٹ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو فارکزیمبل لاسٹ پہ جو ایریا سیلیکٹ اور کارٹ کیا تھا اسی کو دوبارہ اتنی ہی ایریا کو کارٹ کنا سٹارٹ کر دے اس کے بعد ایریا آٹو ڈیٹیکشن یہ دیکھیں اس طرح کریں کہ یہاں پہ فارکزیمبل جو اسے بیسٹ لگے گا اتنا یہ کارٹ کنا سٹارٹ کر دے گا نیکسٹ اوپشن جو دی ہے وہ ٹاسک ٹھیک آپ اسے ٹاسک بھی آئیں تو یہاں پہ کوئی ٹاسک ہو گا تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کلیر آل پہ کلک میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس پہ نہ ہی جائیں جو بائی فارٹ ہے اس کے بعد جو اس کی چیز ہے جو اس سے بہت سکسٹی فریم پار سیکنڈ چاہیے ہوں اسے سمود رنی کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو سکسٹی فریم پار سیکنڈ کی اپشن ملتی ہے اس کے بعد دیکھیں تو ٹونٹی فائی ٹھلٹی فورٹی فائی کی بھی اپشن ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں کوالٹی یہاں پہ بائی ڈیفارڈ میڈی ای ریکمنٹ کہ یہاں پہ آپ ہائی کار دی چاہی گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو کار دیکھیں آپ کس فارمٹ کے اندر آپ نیجو رکارڈ فائل ہے اس کو کس فارمٹ اندر سیو کرنا چاہتے یہاں پہ کلک کریں دو اپشن آپ کو ملے کی ای وی آئی ہے اینڈ ای پی فور ای چ دو سی فارمٹ آپ پہ دیکھنے کو ملے گی آپ اپنی مرضی سی چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سکرین شاٹ کی اپشن ہے فل سکرین شاٹ اگر لینا چاہتے پوری سکرین کا تو اس پہ کلک کریں آپ کی سکرین شاٹ ہے وہ سکرین شاٹ چکا ہے سکرین شاٹ کی بھی اپشن ہے اس کے اندر آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو جہاں پہ دیکھے تو آپ کا سکرین شاٹ شیو ہو چکا یہاں پہ میں کہ تو اسے دیلیٹ کر سکرین شاٹ بھی آتے ہیں کسٹم ایریا کو سیلیٹ کر کے آپ سکرین شاٹ لینا چاہو تو وہ بھی لے سکتے فار ایسیم پر لائک ڈیس اس کے بعد لاسٹ ایریا آپ نے کیا تھا سکرین شاٹ کے اندر بھی آپ دیکھنے مل رہے ہیں جو آپ کو ویڈیو آرڈیو کیونکہ ایک اچھی ویڈیو کے لیے نا صرف ایک اچھی ریزولیشن کی ویڈیو ہونی چاہیے بلکہ اس کی آرڈیو ہے اس کی بھی کوالٹی بہت ہی ایمپورٹ رکھتی ہے ایک اچھی کمپلیٹ ویڈیو کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو ویڈیو آرڈیو کی اپشن پہ آئے تو یہاں پہ دیکھیں ہائی بیٹ ریٹ ویڈیو بیٹ ریٹ اینڈ لو بیٹ ریٹ تو دیفنیٹلی آپ کو اگر اچھی آرڈیو چاہیے تو آپ نے ہائی بیٹ ریٹ پہ ہی کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی سیٹنگ کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پیس کا ورجن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو سکرین شرڈ فارمٹ کے آپ نے سکرین شرڈ لیا ہے اس کو کس فارمٹ کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں لیکن پہ جی پیگ میں سیو کرنا چاہتے ہیں پی اینجی میں لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد انگلش ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ پردو کی اکشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو انگلش ہی ہم بائی ڈفالٹ ہے اس ہی پہ سیٹس پہ ہے اس کے سٹارٹ فی وینڈو فالسیمپل اگر آپ اس پہ چیک کر دو گے تو جب آپ کمپیٹر سٹارٹ کرو گے آٹومیٹکل ہی آپ کا جو آئیس سکریم ساوٹ ویر سکریر سکریر سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد پری لوڈ بھی وینڈو ہے تو اچھا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جو سیٹنگ اسے بڑھ دفالتی رہنے دے ٹھیک ہے اس کے بعد ویبکم اگر آپ یہاں پہ کوئی ویبکم اٹھائے اچھا اگر پر ایک سے زیادہ ہیں تو یہاں پہ ان کے نام شو ہو جائیں گے یہاں سے آپ اپنا ویبکم چوز کر سکتے ویڈیو رکارڈنگ سیو سیو ملے ایم پی فور ہے مووی ایچ سکس فور ہے ٹھیک ہے ای بی آئی ہے مطب بہت ہی جو پپلر ویڈیو فارمٹ اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے آپ یہاں سے چوز کر سکتے ویڈیو کوالٹی اگین ریکمنٹ کہ اسے ہائی ہی رہنے ٹھیک ہے ریکارڈ ماؤس مومنٹ ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ اینیمیٹ ماؤس کلک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہاں پہ ریکارڈ ہارٹ کی یوز مطب یہ آپ سب یوز کر سکتے اس کے بعد واتر مائک آپ پیس ٹی ایٹی فائی ہے اس کے بعد واتر مائک کی اپشن دی یہاں اس سے پہلے سکرین کیپچر یوز کر رہے ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجازت دیں اللہ حافظ